وہ دن گئے جب ماں باپ اپنے بچوں کی یونیورسٹی لیول کی تعلیم کے لیے پیسے جمع کرتے تھے اور ان کی ابتدائی بچپن کی نشنوما اور تعلیم پر سمجھوتا کرتے تھے یہ کہہ کر کہ بچہ ابھی نہ سمجھ ہے فرس فائیو ویئرز فنڈ کی ریسرچ کے مطابق ہر ایک ڈالر جو بچے کی پیدائی سے پانس سال تک کے درمیان اس کی تعلیم اور نگداش پر خرچ ہوتا ہے وہ امریکہ کو ساڑھے سانٹ ڈالر کا منافع دیتا ہے کیسے جانیے اس ویکلی نیوز بولیٹن میں یونیورسٹی آف شکاگو کے اکنومس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر جیمز جے ہیکمن کہتے ہیں کہ میناری ابتدائی تعلیم اور نشنوما پسماندہ بچوں کے اندر بیش قیمت مہارتوں کو پیدا کرتی ہے ورک فورس انفرادی قوت کو مضبوط کرتی ہے اکانومی کو بڑھاتی ہے اور ملکی کرزوں کو کم کرتی ہے لیکن کیسے پروفیسر جیمز جے ہیکمن کہتے ہیں کہ میناری ابتدائی نشنوما اور تعلیم ہائی کلاس اور پسماندہ بچوں کے اندر علم اور قابلیت کے فرق کو کم کرتی ہے انہیں زیادہ صحت مند بناتی ہے اور بڑے ہو کر ان کے پیسہ کمانی کی صلاحیت پچیس پرسن زیادہ کرتی ہے پسماندہ بچوں پر لگائے گئے پیسوں کا منافع سالانہ سانس سے دس فیصد ہوتا ہے اچھی تعلیم کی شکل میں ان کی اچھی صحت اور ان کی اچھے شہری ہونے کی شکل میں جس سے ملک کی اکانومی بڑھتی ہے اور جرائیم کی شرعہ کم ہوتی ہے اس لیے اگر ہم اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ابتدائی نشنما اور تعلیم کے میار کو بڑھانا ہوگا میں عارف کرے لیا اب آپ سے اجادت چاہوں گا اس سوال کے ساتھ کہ بحیثیت والدین، اسازہ اور ایک محبہ وطن شہری کی ہونے کی ناتے ہم کس طریقے سے ابتدائی نشنما اور تعلیم کے میار کو بڑھا سکتے ہیں اپنی خیالات اور اپنی جوابات مجھے نیچے دیئے گئے لنک پر ضرور بھیجیں کیونکہ ہم سب مل کر ہی بنا سکتے ہیں ایک نیا پاکستان